بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر پانچ سو تیز اور ہم پڑھ رہے تھے پاکستان کی مشہور سیاسی شخصیت ان میں اگلی شخصیت ہیں حسین شہیز سوروردی آپ آٹھ دسمبر 1993 کو مغربی پنگال میں زاہد حسین سوروردی کی ہاں پیدا ہوئی ہے آپ نے کلکتہ سے گراجویشن کی اور آکسورڈ یونیورسٹی سے ایم اے انگریزی اللبی کے ڈگری حاصل کی 1937 میں بنگال اسیمبلی کے رکن بنے 1943 سے 1945 تک بنگال کی مسلم لیگ وزارت میں وزیر خوراک رہے یہ جو ڈیٹس ہیں ان کو انڈرلائن کرتے رہے آپجیکٹیب کے حوالے سے اور 1946 میں بنگال کے مسلم لیگی وزارت کے وزیر عالی بنے ٹھیک ہو گیا تقسیمی ہند کے وقت مغربی بنگال میں گاندھی کے ساتھ مل کر ہندو مسلم فسدات رکوانے کی کوشش کی لیکن جب گاندھی قتل ہو گئے تو سوروردی پاکستان آئے اور لاہور میں رہائشت تیار کر لی چودری محمد علی کی وزارت اعظمہ سے مصطفی ہونے پر سکندر مزا نے مسین شہی سوروردی کو وزیر وزارت اعظمہ کی پیشکش کی یعنی وزیر عالی بننے کی آپ نے 12 ستمبر 1955 کو اسلامی جہوریہ پاکستان کے پانچمیں وزیر عالی بننے کی حصیح سے حلف اٹھایا ایک چلاک قانون دان منجیو یہ سہسدان ہونے کے باوجود مطلب بہت زیادہ ایڈکیٹڈ تھے اس کے باوجود ایک سال ایک ماہ سے زیادہ عرصہ سکندر مرزا کے ساتھ نہ چل سکے کیونکہ سکندر مرزا جاتے وہ کلیور ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بس ناس سنسیر پرسن اور وزارت عظمہ سے الگ ہونے پر مجبور ہو گئے کون حسین شیح سیروردی ایوب حکومت نے ان کو ان کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی آپ کا پانچ دسمبر 1963 کو بیروت میں انتقال ہو گیا اگلی شخصیتیں آئی آئی چندریگر ابراہیم اسماعیل ان کا اصل نام ہے یہ 1897 میں احمد آباد میں پیدا ہوئے بمبی یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کی اور 1937 میں صبح بمبی کی اسیمبلی کے رکن منتخیب ہوئے اور مسلم لیگ اسیمبلی پارٹی کے ڈپٹی لیڈر جنے گئے پانچ سال تک صبح بمبی مسلم لیگ کے صدر بھی رہے قیام پاکستان کے بعد پہلی کابینہ میں آپ کو تجارت سنت اور تعمیرات کا وزیر لیا گیا خواجہ ناظرم الدین کے اہد میں پنجاب کے گورنر اور چودری محمد علی کی وزارت میں وزیر قانون رہے یعنی ناظرم الدین کا جو اہد تھا اس میں پنجاب کے گورنر تھے اور چودری محمد علی جب وزیر آزم تھے تو اس وقت یہ وزیر قانون رہے سوروردی وزارت کے دور میں مسلم لیگ پارلیمانی پارٹی کے لیڈر اور قائد حضب مخالف تھے یہی وجہ تھی کہ جب سوروردی کی وزارت برطرف کر دی گئی تو اٹھارہ اکتوبر انیس استاون کو وزیر آزم بنے لیکن آپ کی وزارت عظمہ دو ماہ سے زیادہ نہ چل سکی اور آپ گیارہ دسمبر انیس استاون کو مستفی ہو گئے آئی آئی چندری گھر نے چھبیس ستمبر انیس سو ساٹھ کو وفاق پائی اگلی شخصیت ملک فیروز خان نون ان کا پیریڈ اٹھارہ سو ترانوے سے انیس سو ستر تک ہے ملک فیروز خان نون اٹھارہ سو ترانوے میں سر محمد عیاد خان نون کے ہاں پیدا ہوئے ایچیسن کالیج میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد آکسفورد پہنچے اور آکسفورد یونیورسٹی سے ایم اے بار اٹلا کی ڈگرییاں حاصل کی یعنی ایم اے بھی کیا اور لاؤ بھی کیا انیس سو سترہ میں لاہور میں وقالت شروع کی اور انیس سو چھبیس میں پنجاب اسمبلی کے رکن مند تخیب ہوئے انیس سو پینتیس سے انیس سو اکیالیس تک لندن میں انڈین ہائی کمیشنر رہے اور انیس سو بیالیس میں حکومت ہند کے وزیرے دفعہ مقرر کیے گئے انیس سو چھالیس میں مسلم لیگ میں شامل ہو گئے انیس نائنٹین فورٹی سکس میں قیام پاکستان کے بعد کئی ملکوں کی سفارت پر روانہ کیے گئے اپریل انیس سو پچاس سے اکتوبر انیس سو باون مشرقی پاکستان کی گورنر بنائے گئے اپریل انیس سو ترپن سے نئی انیس سو چھپن پنجاب کے وزیر آلہ رہے چروردی اور آئے آئے چندری گھر وزارت میں وزیر خارجہ رہے سولہ دسمبر انیس سو ستاون کو سکندر ورزہ کی تیار کردہ ریپبلکن پارٹی کی لیڈر کی حصیت سے ملک فیروز خانوں نے وزارت عزمہ کا منصب سنبھالا یعنی وزیر آزم بنے آپ مملکت پاکستان کے ساتھ میں وزیر آزم تھے آپ سولہ دسمبر انیس سو ستاون سے سات اکتوبر انیس سو ٹاون تک ملک وزیر آزم لہے اور پہلے مارشلہ نے آپ کی وزارت عزمہ کو ختم کر دیا اور آپ نے انیس سو ستر میں وفا پائی اگلی شخصیت ہے مولوی فضل الحق شیر بنگال مولوی ابو القاسم چھبیس اکتوبر اٹھارہ سو تہتر کو پیدا ہوئے کلکتہ یونیورسٹی سے ایم اے ماتمیٹکس اور ایل ایل بی کی ڈگریاں حاصل کی اور انیس سو میں انہوں نے وقالت کا آہاز کیا انیس سو تیرہ میں بنگال کی سبائی کونسل کا انتخاب لڑا اور کامیاب ہوئے انیس سو پندرہ میں بنگال میں کسانوں کی فلاو بیبود کے لیے انہوں نے پارٹی قائم کی اور انیس سو پینٹیس میں لیجسلیٹیو کونسل کی رکن منتخب ہوئے انیس سو سنتیس سے انیس سو ترتالیس تک بنگال کے وزیر اعلی رہے تئیس مارچ انیس سو چالیس کو قرارداد لہور مسلم لیگ کے سلانہ اجلاس میں جب پیش کی انہوں نے کیا میں پاکستان کے بعد ایک اے فضلالحق نے ینائیٹڈ فرنٹ پارٹی منظم کی اور انیس سو چون میں جکتو فرنٹ نے مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ کو شکستی اور فضلالحق وزیر اعلی بنے دوسری دستور ساز اسمبلی کا رکن منتخب ہو کر چودری محمد علی کی وزارت میں بارہ اگست انیس سو پچپن سے نو مارچ انیس سو چھپن وزیر داخلہ رہے یعنی انٹیریئر منسٹر نو مارچ انیس سو چھپن سے تیس مارچ انیس سو اٹھاوان تک مشرقی پاکستان کے وزیر اعلی رہے اور ستائیس اپریل انیس سو باسٹھ کو آپ کا انتقال ہو گیا ہے اگلی شخصیت ہیں خواجہ شہاب الدین خواجہ شہاب الدین خواجہ ناظم الدین کے بھائی تھے آپ اعلیٰ تعلیم دیافتہ ہونے کی وجہ سے ڈھاکہ یونیورسٹی کے خازن اور وائس چانسلر بھی رہے انیس سو چھتیس میں گورنر بنگال کی کانسل کے رکن منتخب ہوئے انیس سو سنتیس میں بنگال کی تعلیم وزارت میں شامل ہو کر انیس سو پنتالیس تک مختلف محکموں کو ترقی دی قیام پاکستان کے بعد وہ مرکدی دستوریہ کی رکن بنے انیس سو اڈالیس میں وزیر داخلہ بنے خواجہ ناظم الدین کے اہد میں صوبہ سرد کے گورنر بنے خواجہ ناظم الدین کی وزارت عظمہ کی برطرفی کے بعد انہیں سفیر بنا کر دنیا عرب کی طرف بھیج دیا گیا انیس سو چونسٹھ میں محمد عیوب خان نے خواجہ شہاب الدین کو اپنا سینئر وزیر بنایا معیدہ تاشکن میں آپ بھی پاکستانی مذاکراتی کمیٹی کی رکن تھے آپ نے انیس سو انہتر کو وفات پائی یہاں تک کافی ہے